بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج ہمارا کمنڈ بوکس ایک دن لیٹ ہو گیا تاخیر سے ہو گیا اس کے لئے میں آپ تمام حضرات سے معذرت چاہتا ہوں دراصل فرصت نہیں مل پا رہی ہے اور پڑھائی کے اندر اور بطالے کے اندر اور کاموں کے اندر اتنا مشغول ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ویڈیو بنانے کی فرصت نہیں مل پائی ہے تو آپ بہت سے حضرات کی کمنٹس آئے ہوئی ہیں جنہیں کے جواب نہیں دیے گئے ہیں اور کئی کئی مرتبہ بہت سے لوگ کمنٹ کر چکے ہیں چنانچہ اس ویڈیو میں آپ کے سوال کے جواب دینے مقصود ہیں سب سے پہلا ایک کے صاحبہ ہیں فلزہ فاطمہ ان کا سوال ہے اسلام علیکم 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 السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اشفان جو لفظ ہے یہ کافی تلاش کے باوجود اس مادے سے عربی کے اندر یا فارسی یا اردو کے اندر یا کوئی لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے دوسرا نام ہے محران محران یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور محران نام کی دریائے سندھ کے اندر ایک نہر گزری ہے ایک دریائے ہیں اور خراسان کے اندر ایک نہر کا نام یہ بھی محران ہے اسی طریقے سے اسفہان میں ایک بستی کا نام محران گزرا ہے کتابوں کے اندر محران جو لفظ ہے اس کے معنی دریائے کے دے رکھے ہیں نہر کے دے رکھے ہیں ایک بستی کے دے رکھے ہیں مہران نام رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر اس کے معنی نہیں ہے باقی تیسر نام اپنے پوچھائے عبدان عبدان اس کے معنی آتے ہیں بندہ غلام عبدان نام رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ صحیح ہے اسی طرح سے ایک کے صاحبہ ہیں یاسمین خاتون ان کا سوال ہے افضل نام کا مطلب پلیز بتاؤ افضل اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ فضیلت والا بہت زیادہ بزرگ افضل نام اچھائے رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہیں ہینہ کا اثر ان کا سوال ہے ریبکہ نام کا کیا مطلب ہے ریبکہ دراصل اسلام کے تعلق سے اس سے پہلے بھی ایک صاحب نے کمنٹ کی ہے اور میں ان کا جواب نہیں دے پایا ہوں ریبکہ نام کے تعلق سے ہم نہیں سمجھ رہے کہ یہ تاریخ کے اندر تین طرح سے یہ نام آتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا نام یہ تین طرح سے کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک نام لکھا ہے ریبکہ بڑے قاف کے ساتھ اور راہ کے بعد بہ آتا ہے ریبکہ یہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا نام بتلایا گیا ہے اور ایک نام بتلایا گیا ہے ریبکہ جو آپ نے اس میں پوچھا ہے ریبکہ یہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا نام بتلایا گیا ہے اور ایک نام اس کا صحیح تلفز بتلایا گیا ہے رفقہ رفقہ یہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا نام بتلایا گیا ہے اور رفقہ کے معنی آتے ہیں نرمی مہربانی تو یہ تین طرح سے یہ نام آتا ہے کہیں کسی کتاب کے اندر رفقہ کسی کتاب کے اندر ریبی کا کسی کتاب کے اندر رفقہ پاقی یہ ریبی کا نام ہم رکھ سکتے ہیں چونکہ ایک نبی کی بیوی کا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب محمد منظر ان کا سوال ہے شاہین نام کا مطلب بتائیں شاہین یہ ایک پرندے کا نام ہو شاہین پرندے کو کہتے ہیں یہ نام تک سکتے ہیں ایک صاحب ہے ربک العالم کسی کتاب کے سوال اسلام علیکم مولانا مفتی صاحب آپ کو کمنٹس میں بولا تھا کہ نسرت حمیم اشرت انتقام پلیس ویڈیو بنا کر بتائیں صالحہ یہ سب نام کا مطلب بتائیں کمنٹ پڑھ کے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا نام اس میں آپ نے پوچھا ہے نسرت نسرت اس کے معنی آتے ہیں فتح مدد فتح مندی نسرت نام رکھ سکتے ہیں صحیح ہے حمیم حمیم اس کے معنی آتے ہیں دوست رشتہ دار اس طریقے سے گرم پانی کھولتا ہوا پانی تو بہت سے اس کے معنی آتے ہیں دوست رشتہ دار اس معنی کے اعتباس سے نام رکھنا اچھا ہے عشرت عشرت نام اس کے معنی آتے ہیں عیش نشات فرحت راحت یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں انتقام انتقام کے معنی آتے ہیں بدلہ ایک نام آپ نے پوچھا ہے صالحہ صالحہ اس کے معنی آتے ہیں نیک یہ نام بھی اچھا ہی بھی رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہیں عرفیان قریشی ان کا سوال ہے جویا نیم کے معنی بتائیں جویا جیم کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے جویا جیم سے جو جویا آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں گھونڈنے والی تلاش کرنے والی طلب کرنے والی جویا نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے مشائم خان ان کا سوال ہے محمد نبی نام رکھ سکتے ہیں نبی نام رکھنا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ نبی یہ لغت کے اعتبار سے تو نبی کے معنی آتے ہیں بلند مرتبے کے لیکن استعلا کے اعتبار سے نبی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہو اور نبی بنا کر کے بھیجا ہو تو عام طور پر استعلا کے اعتبار سے اگر ہم نبی نام رکھتے ہیں تو لوگ بار محمد نبی تو نہیں کہیں گے بلکہ صرف نبی نبی کہتے ہیں تو جس سے ہمارا ذہن ایک متعین نبی کی طرف جاتا ہے تو یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے محمد نبی اگر ہم نام رکھے پورا اور پکارے بھی محمد نبی کہہ کر کے تب تو صحیح ہے محمد نبی تو ہم رکھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر آج کل جو زمانہ ہے وہ پورا نام نہیں لیتے ہیں بلکہ شوٹ کرتے ہیں تو محمد نبی اگر ہم نام رکھیں گے تو صرف نبی کہہ کر پکاریں گے اس اعتبار سے یہ نام مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صحابہ توفیق احمد ان کا سوال ہے السلام علیکم سر میرا نام توفیق احمد وائف کا نام نائزہ بیغم ہے میرے بچے کا نام عروہ مریم رکھا ہوں بولیے کیسا نام ہے علیکم السلام ورحمت اللہ عروہ مریم یہ نام رکھنا بہتر ہے عروہ صحابیہ کا نام ہے اور مریم یہ حجت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے دونوں نام بڑے خوبصورت ہے یہ نام بہت اچھے ہیں اسی طرح سے ایک صحابہ نظام الدین سوال ہے ہماری لڑکی کا نام علی شاہ محروز ہے کیا یہ نام اچھا ہے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ علی شاہ علی شاہ دراصل یہ لڑکوں کا نام ہوتا ہے علی شاہ اس کے معنی آتے ہیں بلند بادشاہ لڑکی کے لئے یہ نام مناسب نہیں ہے اور محروز محروز اس کے معنی فارسی زبان کا لفظ ہے ماہ کے معنی تو آتے ہیں چاند کے اور روز اس کے معنی آتے ہیں دن اور نیا تو محروز آئیں گے دن کا چاند یا نیا چاند محروز نام یہ صحیح ہے یہ رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صحابہ عمران خان ان کا سوال ہے مفتی صاحب حمران نیم کے صحابی ہے یا نہیں بتائیں جی حمران یہ صحابی کا نام ہے حمران نام بہتر ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں یہ حمران صحابی کا نام گزرا ہے ایک صاحب اکبر شیخ ان کا سوال فرحانہ کے کیا معنی ہے فرحانہ اس کے معنی آتے ہیں خوشی کے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے جمال راشید سوال حضرت کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شوٹ میں لکھ سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے لکھا ہے س ا ا ڈبلو مناسب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے یا ہم لکھیں تو پورا نام لکھنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ وسلم کا نام لکھنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں اور آخرت کے اندر بھی وہ ہماری سفارش کریں گے اس لئے اللہ کے نبی علیہ وسلم کے نام کو شوٹ کر کے لکھنا سلول بہت سے مرتبہ لکھتے ہیں سواد علام لکھ دیتے ہیں کچھ لوگ کچھ سواد لکھتے ہیں اور انگلیش کے اندر ایس اے ڈبلو لکھ دیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے یہ کنجوسی ہے اللہ کے نام نبی کے نام کے اندر بخل کرنا ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے عمل حسین ان کا سوال ہے عمل حسین مفتی صاحب لاریب سلوہ نام رکھ سکتے ہیں لاریب نام میں اس سے پہلے بھی ویڈو بنا چکا ہوں مناسب نہیں ہے چونکہ لاریب کے معنیاتے کوئی شک نہیں تو یہ ناقص معنی ہے ادھور معنی ہے یہ مناسب نہیں ہے سلوہ یہ نام رکھ سکتے ہیں سلوہ کے معنیاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بنی سلوہ کے اوپر سلوہ منو سلوہ اترا تھا یعنی جو رزق وغیرہ اتر تھا تو اس کو سلوہ کہتے ہیں یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے سنہ یعقوب ان کا سوال مفتی صاحب منحال نام رکھ سکتے ہیں کانڈلی جلدی بتائیے گا جی منحال نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنا صحیح ہے منحال کے معنی آتے ہیں پانی کا گھاٹ ایسی چیز جس سے آگے جرکر خیرو بھلائی کا ذریعہ بنے تو منحال نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے منحال رحمان ان کا سوال مفتی صاحب محارب نام رکھنا کیسا ہے کیا یہ صحابی کا نام ہے ان کی لائف ڈسکرائب کر سکتے ہیں پریز محارب نام یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود کسی صحابی کا نام ہم کو نہیں مل پایا ہے محارب کی البتہ معنی آتے ہیں جنگ جو لڑنے والا جنگ کرنے والا لیکن یہ کسی صحابی کا نام ہو یہ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں شفا طاہر کسوال مفتی صاحب دانیہ نام بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لقب میں بھی شامل ہے اس اعتبار سے بھی نام کی فضیلت بیان کریں بڑی مہربانی ہوگی جزاک اللہ یہ دانیہ نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہو یہ ہم کو کسی بھی کتاب کے اندر نہیں مل پایا ہے اس لئے اس کے بارے میں ہم نہیں بتلا سکتے یہ کہاں آپ نے دیکھا ہے کہ دانیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے آپ اس کا حوالہ ہم کو بتا دیجئے پھر ہم بتائیں گے باقی ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے ایک صاحب ہے اظہر حسین ان کا سوال ہے کیا صدرہ تلزوحہ نام رکھ سکتے ہیں صدرہ تلزوحہ دراصل صدرہ اس کے معنیاتے possiamo درخت کے بیری کا درخت اور صدرہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہے تو صدرہ تلزوحہ نام نہ رکھ کر آپ صدرہ نام رکھ لیں صدرہ زوحہ یہ نکھ سکتے ہیں صدرہ تلزوحہ اس کے معنیاتے پھر آئیں گے چاشت کے وقت کی بیری یہ مناسب نام نہیں ہے اصل صدرہ نام رکھیں صرف صدرہ نام کی صحابیہ گزری ہے اور زوحہ نام رکھ سکتے ہیں زوحہ کے معنی آتے ہیں چاشت کا وقت ماقشتل زوحہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب محمد شاداب نعمت نام کے کیا مطلب ہے نعمت اس کے معنی آتے ہیں احسان کے اور نعمت اللہ کی جو نعمت ہوتی ہے اس کو بھی نعمت کیتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے اماد الدین احمد السلام علیکم میری بیٹی کا ایک منچ ہوئی ہے اس کی عقیقہ بھی ہو چکی ہے میں نے اس کا نام رکھا تھا نزالیا کیا یہ نام صحیح ہے کیا عقیقہ ہو جانے کے بعد ہم نام چینج کر سکتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نزالیا جو لفظ ہے اس کا جو معنی عام طور پر گوگل کو پڑھ دیتے ہیں اللہ کا تحفہ تو اس کے بارے میں ہم نے تلاش کیا ہے تو نزالیا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہم کو ملا ہے عبرانی زبان کے اندر نزالیا کے معنی اللہ کا تحفہ آتا ہے تو عبرانی زبان کے اعتباس کے نام ہم رکھ سکتے ہیں باقی اردو عربی فارسی کے اندر یہ کہیں ہم کو نہیں مل پایا ہے تو عبرانی زبان کے اندر اگر اس کے معنی اللہ کا تحفہ ہے جسے لکھا ہے تو اس اعتبار سے نزالیا نام ہم رکھ سکتے ہیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی عقیقہ ہو جانے کے بعد نام چینج کرنا بلکل کر سکتے ہیں اگر کسی کا عقیقہ بھی ہو جائے اور نام اس کا اگر ایسا ہو کہ جو غلط جس سے مانا جاتے ہو یا بہت ہی اس کے معنی ایسے ہو کہ جو اسلام کے خلاف ہو اس اعتبار سے اس کو نام ہم کو عقیقہ کے بعد بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے پریٹی ڈول سوال السلام علیکم مفتی صاحب سونم ہیرہ اور لحلہ نیم کے میننگ بتا دیجئے پریز علیکم السلام ورحمت اللہ سونم جو نام آپ نے پوچھا ہے سونم یہ اسلامی نام نہیں ہے یہ عام طور پر غیر اسلامی اور غیر مسلموں میں یہ نام رکھا جاتا ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اسی طرح قصہ ایک نام ہے ہیرہ ہیرہ اس کے معنی آتے ہیں امدہ نفیس اور ہیرہ ایک نگینہ بھی ہوتا ہے اس کو ہیرہ کہتے ہیں ہیرہ نام رکھ سکتے ہیں لحلہ لحلہ لفظ ہم کو یہ کافی تلاش کے بعد نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام رکھنے کبھی ہم مچورہ نہیں دے سکتے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے شیخ ریا سوال السلام علیکم آپ بتائیں نور العین نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں کچھ اچھے نام بھی بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ نور العین ہم نام رکھ سکتے ہیں ملکل نور العین اس کے معنی آتے ہیں آنکھوں کا نور آنکھوں کی روشنی یہ نام رکھ چاہے ہم رکھ سکتے ہیں اور کچھ نام آپ نے پوچھیں اس کے لئے آپ ہماری مستقل ویڈیو دیکھ سکتی ہیں ٹوپ ٹھارٹی لڑکیوں کے نام اس طریقے سے تو ٹوپ چالیس صحابیات کے نام یہ بہت سے نام ہم نے ویڈیو بنا رکھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے اچھے نام ہیں اور یا پھر کمنٹ بوکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹ بوکس کے اندر نئے ہی نام ہوتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں اور اس میں بہت سے ایسے نام بھی ہوتے ہیں کہ جو صحیح ہوتے ہیں اور بہت سے غلط بھی ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک صحابی ہیں محمد وسیع منصاری کہ سوالے السلام علیکم مفتی صاحب زی شاہ نعم رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ زی شاہ جرلاصل زی کے معنی آتے ہیں والا اور شاہ کے معنی آتے ہیں بادشاہ تو زی شاہ کے معنی آئیں گے بادشاہ والا تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں شیدہ آئیشہ انکسوالے السلام علیکم شیدہ نام کا کیا مطلب ہے علیکم السلام ورحمت اللہ دراصل یہ نام شیدہ نہیں ہوتا ہے آپ نے شیدہ لکھا ہے یہ نام مثل ہوتا ہے شیدہ 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 کے معناتے ہیں آشق فریفتہ دلباختہ تو شیدہ نہیں ہوتا بلکہ شیدہ نام ہوتا ہے شیدہ نام معنی کے دواز صحیح یہ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک صاحب ہے نور صدیقی سوالی السلام علیکم مفتی صاحب اکاشہ نیم کی میننگ بتا دیجئے کیا یہ صحابیہ کا نام ہے والیکم السلام ورحمت اللہ یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے اکاشہ یہ اکاشہ نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح تلفظ ہے اکاشہ آئین کے اوپر پیچ کے ساتھ اور بڑا چین اکاشہ اور اکاشہ نام کے ایک صحابی گزرے ہیں اور یہ لڑکے کا نام ہے لڑکی کا نام نہیں ہے اس لئے یہ اکاشہ نام صحابیہ کا ہے اکاشہ نام ہم رکھ سکتے ہیں صحابی کی نسبت سے یہ نام بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے مسکان خان سوالی السلام علیکم مفتی صاحب ارج نام رکھ سکتے ہیں دراصل ارجہ یا اریجو اور ارج ان کے معنی آتے ہیں خوشبو کے تو ارج بھی اسی لفظ سے اور اسی سیغے سے آتا ہے تو اس کے معنی خوشبو کے آئیں گے باقی اریج نام ہم رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے چونکہ اس کا کتابوں کے اندر موجود ہیں اور اس کے معنی آتے ہیں خوشبو کے تو ارج کے جگہ اریج نام رکھیں جو کتابوں میں ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں اس طرح سے صاحب کا سوال السلام علیکم التمش نام رکھنا چاہیے یا نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ التمش نام رکھ سکتے ہیں التمش نام کے ایک بادشاہ بھی گزرے ہیں اور التمش اس کے معنی آتے ہیں فوج کا سردار تو یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے ناظرین شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم زفیر صحابہ کا نام ہے صاحب بولیے علیکم السلام ورحمت اللہ زفیر نام ہم کو صحابی کا کہیں بھی تلاش کے بعد تو نہیں مل پایا ہے ان کے لئے اس میں چیخوں پکار ہوگی تو زفیر کے معنی آتے ہیں چیخوں پکار کے باقی اگر اس کو پڑھتے ہیں زو کے ساتھ زفیر تو اس کے معنی آتے ہیں کامیاب کے بہت زیادہ کامیاب تو زفیر نام زو سے یہ اغم رکھ سکتے ہیں اچھترہ سے ایک صاحبہ ہے آفرین عمران کا سوال ہے پریگل اور سمن نام رکھنا کیسا ہے پریز بتا دیں میں پاکستان سے ہوں مجھے اشحال نام بہت پسند تھا آپ کے میننگ بتانے کے بعد اب نہیں رکھنا چاہ رہی ہوں پریگل نام ہم رکھ سکتے ہیں پریگل اس کے معنی آتے ہیں پھولوں کی پری گل کے معنی پھول پری اس کے معنی آتے ہیں جنات کی جو خوبصورت عورتیں ہوتی اس کو پری کہتے ہیں تو پریگل معنی آتے ہیں خوشبو اور پھولوں کی پری تو پریگل نام رکھ سکتے ہیں سمن اس کے معنی دراصل آتے ہیں موٹے کے یہ سمنن سے بنا ہے اور اگر سا کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں سمن تو اس کے معنی آتے ہیں قیمتی کے قیمت وہ زیادہ قیمتی تو سمن نام رکھے تو زیادہ بہتر ہے سا کے ساتھ اس کے معنی بہت اچھے ہیں ایک صاحب ہے اکبر ریشمہ اکبر سوال السلام علیکم حضرت ریشمہ اینڈ ازرہ نام رکھنا کیسا ہے میننگ بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ ریشمہ اس کے معنی آتے ہیں ریشم جیسی ریشمہ نام لگ سکتے ہیں ادھرہ اس کے معنی آتے ہیں کماری لڑکی باکرہ لڑکی ادھرہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک صاحب زوہب عزیز ان کا سوال ہے اشمل نیم رکھ سکتے ہیں بچی کا اشمل دراصل اس کا صحیح تلفظ ہوتا ہے اشمل حمزہ کے ساتھ حمزہ پر زبر کے ساتھ اور اشمل اس کے معنی آتے ہیں احاطہ کرنا چھپانا ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں دوسروں کی نسبت زیادہ عام ہونا زیادہ جامع ہونا تو اشمل نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اشمل نام ہم رکھ سکتے ہیں اشمل لفظ یہ ہم کو کافی تلاش کے باردو نہیں مل پایا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سوفیہ رخصار کا سوال ہے السلام علیکم رائعہ اروہ امیرہ ریفہ نام کیسے ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں بتائیں مالیکم السلام ورحمت اللہ رائعہ اس کے دراصل معنی تو آتے ہیں اپنے حسر یا کمال سے لوگوں کو تعجب میں ڈاننے والی حیرت میں ڈاننے والی تعجب خیز حیرت انگیز تو رائعہ کے معنی بھی اچھے ہیں اور رائعہ نام کی صحابیہ گزری ہیں اس اعتبار سے یہ نام رکھنا بہتی بہتر ہے عوائی سے برکت نام ہیں اروہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اور اروہ کے معنی آتے ہیں خوب روخ خوبصورت چہرے والی امیرہ امیرہ اس کے معنی آتے ہیں شہزادی مالدار امیرہ نام بھی اچھا ہے یہ رکھ سکتے ہیں صاحب ہیں وصیفہ سلطانہ اور محمد آیان محمد فہیم کے میننگ کیا ہے بتائیے وصیفہ سلطانہ دراصل وصیفہ اس کے معنی آتے ہیں تعریف کرنے والی بہت زیادہ تعریف کرنے والی سلطانہ کہتے ہیں بادشاہنی کو جو رانی ہوتی ہے اس کو سلطانہ کہتے ہیں محمد آیان آیان کے معنی زیادہ بہتر نہیں ہے آئین کے ساتھ اگر آیان رکھے تو اس کے معنی آتے ہیں واضح ظاہر اور ایک نام فہیم فہیم اس کے معنی آتے ہیں سمجھدار یہ نام رکھ سکتے ہیں اچھا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ منال اس کے سوال دل آویز نام رکھ سکتے ہیں کیا مطلب ہے اس نام کا دل آویز اس کے معنی آتے ہیں دل کش دل لبھانے والا پیارا تو دل آویز نام رکھنا بہت بہتر ہے کہ ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے رسول شیخ سوال السلام علیکم حنیفہ نام کا مطلب کیا ہے بیٹی کا رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ حنیفہ نام بیٹی کا رکھ سکتے ہیں حنیفہ کے معنی دین اسلام کی طرف مائل ہونے والی استقامت کے ساتھ چلنے والی حنیفہ نام رکھنا بہت بہتر ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے سوالوں کے ایک جواب تھے جو آپ نے کمنٹس کی ہے تو جن لوگوں کے سوال کے جواب آ چکے ہیں وہ کوئی جملہ کہہ دیا کریں اگر لائک کر دے تو زیادہ بہتر ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو ہمارے جو جواب ہے وہ آپ کو پسند آیا ہے یا کمنٹس کے اندر بھی آپ لکھ دیا کریں کہ جزاکاللہ شکریہ اس طرح کا جملہ آپ کہہ دیا کریں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ آپ ہمارے جواب سے مطمئن ہیں پاکہ جن لوگوں کے جواب نہیں آئے ہیں وہ آئندہ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ان کے جواب دے دی جائیں گے اللہ آپ تمام لوگوں کو آفیت اور سلامتی واری زندگی نصیب فرمائیں فقط واللہ والم